السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مورننگ بریفنگ تیرہ دسمبر دوہزار تیس تلیہ شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نام استمبال تین بڑی خبریں ہیں here is a run down of all the news that you need to start your wetness day آج نمبر ایک including یو ایس پریسیڈنٹس ریئر کریٹسیزم of the Israeli government جو بائیڈن نے Israeli government کو تنقید کا نشانہ بنایا the UN General Assembly passing a Gaza ceasefire resolution a UN General Assembly میں ceasefire resolution پاس ہوا ہے and UK lawmakers voting in favor of a controversial asylum seeker یہ تین بڑی خبریں ہیں چلیے ایک ہی کر کے دیکھتے ہیں اس کے بعد نویز پریسی برے گی US president Joe Biden genocide Biden said Tuesday that Israel is losing support around the world and that Prime Minister Benjamin Netanyahu has to strengthen and change his government which is a tough decision to make اسے ایک سخت فیصلہ لینا ہوگا سخت فیصلہ سے مراد کیا اس کے کہ اس میں جو ایکسٹریمیسٹ منسٹر وغیرہ ہے اس کو آؤٹ کرنا پڑے گا ایٹا میر بن گفیر وغیرہ کے طرف اشارہ ہے یہ دیکھا کہ یہ بہت زیادہ کنونزرویٹی گورنمنٹ ہے انہی اسرائیل ہسٹری پورے پچھتر سالہ اسرائیل کے قبضہ کی تاریخ بائیڈن سیڈ ایٹ ایک کمپینڈ فنڈ ریزر in واشنگٹن ایڈنگ دیڈ نتین یاہو's گورنمنٹ جسنٹ وانٹ اٹھو سٹیٹ سالوشن اس نے کہا کہ منجمین نتین یاہو کی گورنمنٹ جا ہے وہ ٹو سٹیٹ سالوشن کو مانتی نہیں تو ہم کیا جا ہے اس کے لیے کوئی راستہ نہیں کہا نہیں اس نے کہا کہ نتین یاہو has to strengthen and change his گورنمنٹ to find a long term solution to the israel palestine conflict تو یہ جو بائیڈن نے سخت تنقید کا نشانہ بنایا ہے بنجمین نتنیاہوں کو بھی اور اس کی گورنمنٹ کو بھی یعنی کوالیشن جو گورنمنٹ ریزولوشن کا کیا ہوا یہ نون بائنڈن ریزولوشن تھا یعنی اس پہ عمل کرنا ضروری نہیں ہے لیکن ملکوں کے اوپینین جاننا اس سے پتا جدتا ہے Designed by Egypt with the support of nearly 100 countries including Turkey passed with 153 would in favor as the 193 member general assembly met for an emergency special session on Palestine 10 countries including the US, Israel and Australia voted against the resolution while 23 including the UK, Germany, Italy, Ukraine abstain تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ 186 ہی کنٹیو کی 153 جہاں پیور میں پھر اس کے بعد 10 جہاں against میں اور 23 جہاں abstain تو ٹوٹل کتنے ہوا 3 دو نیچھے 5 6 دو آٹھ 186 اور یونائٹی نیشن میں ہے کتنے 183 تو بکیہ جہاں نو کہاں تو نو ایسی کنٹری ہوگی اب آپ کہیں گے کہ یونائٹی نیشن جیسا ادارہ ہے کوئی ایسا بھی ملک ہے غافل ملک جس نے اپنا نمائندہ ہی نہیں وہاں بھیجا تو معاملہ یہ ہے کہ 193 میں کچھ ایسے ممالک ہیں جن کو یونائٹی نیشن سے ماننیتہ تو پرابت ہے لیکن ووٹنگ رائٹ نہیں ہے فر ایکزامپل خود فلسطین ہے وہ یونائٹی نیشن نے اس کو ایکسپٹ کر دی لیکن ووٹنگ رائٹ نہیں ہے جیسے ویٹیکن سیٹی وہ یونائٹی نیشن میں تو ہے لیکن ووٹنگ رائٹ نہیں ہے اس طرح سے سمجھے کہ نو کنٹریز ایسی ہوں گی جس کے وجہ سے ایک سا چھاسی ہی کا معاملہ آیا سا پھر یہ خبر دیکھیں فالوونگ آورس آف ہیٹڈ ڈی بیٹ ای میجورٹی آف بریٹش لومیکرز آن ٹیوزڈے پیک ایک کنٹروورشیل بیل دیٹ ووڈ الاؤو دا گورنمنٹ ٹو سنڈ اسائلم سیکر ٹو روانڈا تو وہاں جہاں جو لوگ جہاں زندگی بچانے کے لیے اپنے اپنے ملک سے بھاگ کر کے جاتے ہیں بریٹش کے پاس کہ ہم کو جہاں رکھ لیجے تو رکھ لیتے ہیں اب وہ لوگ موڈ بنا رہے ہیں کہ جو لوگ بھی جہاں پر اسائلم سیکر آئیں گے اس کو ہم لوگ روانڈا بھیج دیا کریں تو وہاں کے سپریم کورٹ نے اس کا انکار کر دیا تھا کہ یہ انلاؤفل معاملہ ہے کوئی آدمی جہاں اپنی جان کی حفاظت کے لیے آپ کے ہاں آ رہا ہے اور آپ اس کو ایک اور خطرناک ملک میں بھیج دے رہے ہیں جہاں لائن آرڈر وغیرہ نہیں ہے تو اس پر جہاں ان لوگوں نے کہا چلو ووٹنگ کرا لیتے ہیں تو ووٹنگ میں جہاں موسٹلی ایم پی نگاگ نہیں نہیں بھیج دینا سہی دا بیل ویچ واس سمیٹیڈ ٹو پارلیمنٹ لازٹ ویگ ایمز ٹو ایڈریس دا کنسرنس آف دا یوکے سپریم کورٹ ویچ رول دیٹ دا گورنمنٹس آریجنل پلانٹ ٹو سینڈ ایسائلم سیکر ٹو ایسٹ افریکن کنٹری واس انلاؤفل سپریم کورٹ نے کہا دیاتے ہیں انلاؤفل اب یہ لوگ اس کا چور دروازہ نکال رہے ہیں کیا ہے پھر بھی ابھی اس میں بہت مسائل لیں گے دیکھیں کیا ہوتا ہے ابھی میں دکھا دوں گا کہ روانڈا کہاں پہ ہے slowly news in brief the palestinian death toll from the ongoing israeli attack on the gaza strip has risen to 18,412 the health ministry in the enclosure said on tuesday 18,412 Australia Canada new z Robin urge an international effort for a sustainable siege fire in gaza strip conflict and was concerned about a lack of safe spaces for civilians in the besieged یہ آسٹریلیا کینیڈا نیوزیلینڈ وغیرے کو بھی پریشانی ہونے لگی ہے اور غازہ کے لیے وہ آواز اٹھانے لگے The Israeli army said Tuesday that it had recovered the bodies of two hostage from the غازہ سٹیپ who were taken hostage by Hamaas on October تو وہ جہاں زندہ بچا نہیں لا پا رہے ہیں تو مردہ باڈی کو لکھا رہے ہیں اب وہ مردہ باڈی لانے میں بھی کئی سپاہی مر جا رہے ہیں یہ دیکھیں Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu admitted Tuesday that there is a disagreement with the US President Joe Biden regarding the post Hamaas غازہ قبضہ کرنے کے بعد جہاں غازہ کا کیا ہوگا اس پر جہاں جو بائیڈن اور Benjamin Netanyahu میں اختلاف وہ کھل کر کے سامنے آیا یہ دیکھیں voting in Egypt's presidential election concluded Tuesday کل ختم ہو گیا enabling the counting of ballot of to begin Egyptian news agency MENA report MENA سے مراد کیا رہتا ہے Middle East North Africa MENA An Israeli interception missile felt Tuesday on the ground of a public school in the town of Yater in southern Lebanon damaging a car belonging to its principal so آپ دیکھیں وہاں میزال جاگر اسکول پہ گر گیا لبنان میں ہر جگہ رسوائی رسوائی ہے Israel on Tuesday threatened to use force in dealing with hausy rebels in Yemen amid threats against ship sailing to Israeli port So Israel نے کہا کہ ہم حملہ بھی کر سکتے ہیں جب جمن کے حوصی وں پہ niger's army announced Tuesday that all french soldiers will have left niger by December 22 اس نے کہا جتنے بھی فرانس کے soldier ہیں ہمارے یہاں niger میں 22 December تک سب کو خالی کر نا ہوگا with 1346 french personnel and 80% of their logistic equipment already disengaged from the country israel's military has begun pumping seawater into the tunnel network allegedly used by palestinian group hamas in ghazah the wall street general report so tunnel میں پانی بھر نا جہاں israel نے شروع کر دیا ہے wall street general کے مطابق اب دیکھے کیا ہوتا ہے last یہ دیکھے during a rear visit by chinese president xi jinping china and vietnam on tuesday announced so xi jinping سکتے اب میں دکھا دیتا ہوں روانڈا کہاں پہ ہیں اور nigeria آپ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہے روانڈا یہ روانڈا ہے یہ برنڈی یہ تینوں ممال یہ یوگانڈا ہے یہ روانڈا ہے اور یہ برنڈی یہ بھیجنی کی بات آ رہی مکی اگر آپ niger دیکھنا چاہے تو یہ niger ہے یہ nigeria ہے یہ niger ہے یہ algeria یہ ہی سے فرنس کو نکالنے کوش ہو رہی ہے اور مالی سے جہا یونائٹڈ نیشن کے فورس کو نکال دیا گیا ہے یہ سے آہر ویگنر گروپ کو یہاں پہ دیا گیا بما کو میں یہ نیوز بریفنگ تھی اب ملیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نماز کا ٹیم ہو گیا